السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شک میرا دو سوال تھے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ہم ہمرا کے لیے جاتے ہیں وہاں سے تائف کو لوگ زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آنے کے بعد ہمرا کرنا کیا ضروری ہے وہ بھی ایک میقات مانا جاتا ہے تو ضروری ہے ہمرا کرنا بہن آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا تائف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ کئیسی زیارت ہوتی ہے تائف کی نہیں شیخ لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پہ گئے ہیں تو جانا ہے بلکہ دیکھ کے آئیں گے ایک سٹی ہے وہ تائف تو وہاں پہ جا کے دیکھ کے آئیں گے میں یہی سننا چاہ رہا تھا دیکھئے تائف جو ہے ایک شہر ہے بس اگر جیسے ہم تہی پر بھی گھومنے جاتے ہیں انڈیا میں تہی گھومنے جاتے ہیں سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں اگر تائف شہر دیکھنے آپ جا رہے ہیں سیرو تفریق کے لیے تب تو کوئی دفقت نہیں ہے لیکن اگر تائف آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ہم عمرہ کرنے گئے ہیں تو ہمیں وہاں جانا چاہیے یعنی گویا کی اس کو آپ دین اور شریعت سمجھ کے جا رہے ہیں تو اگر اس زیارت کو شرعی زیارت آپ کا مقصود ہے تو یہ جائز نہیں ہے وہاں پہ جانا جانے کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں وہاں پہ جانے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ایسے گھومنے کے لیے جائیے تو نیت کی وجہ سے نیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے ایک آدمی گھومنے گیا ہے تائف دیکھنے سعودیہ کا ایک مشہور شہر ہے ہیل سٹیشن ہے وہ دیکھنے جانا چاہتا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہ اگر اس کو دین سمجھ کر جا رہا ہے تب یہ بیدات ہے تب غلط ہے تو پہلے بات تو یہ دھیان میں رکھیں دوسری بات یہ ہے تو جب وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں تو عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے پہلے کر چکے ہیں